السلام علیکم گائز کیسے آپ سب بلوگ ویلکم بیک ٹو برینڈ نیو بلوگ آف این بلوگ افیشل تو گائز آہ چکے ہیں ہم لوگ ایک اور برینڈ نیو بلوگ لے کر کے گائز آج کا بلوگ جو ہے وہ کافی زیادہ مزیدار ہونے والا ہے اس سے پچھے ریزن ہے آپ کو اداز دیتا ہوں آج جو ہے میرا نیا فون اس کی جو ہے نا وہ ڈیلیوری آ رہی ہے رکھ بھائی مجھے پہلے بلوگ بنا لینے پھر جاتے ہیں آگے ہاں تو گائز کیا اس کا نئی ڈیلیوری آنے والی ہے میرا فون کی تو آج کسی بھی ٹائم پہ آ سکتی ہے ابھی میں کالیج جا رہا ہوں کالیج کے بعد جب واپس آنگا تو ہاپ فولی تب تک شاید آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہوگی تو آج جمعہ کا دینہ جمعہ پڑھنا جائیں گے شاید جمعہ جمعہ سے آئیں تو شاید پھر تب تک آگئی ہو ہے ابھی دیکھتے ہیں آج جو جو کچھ ہوتا ہے آپ کو اس والے بلوگ میں دکھائیں گے لیکن یہ بلوگ میں نے سٹارٹس لیے کیا ہے کیونکہ آج نہیں ڈیلیوری آ رہی ہے میرے فون کی تو گائز آج کا جو موسم ہے وہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں آج پھر جو ہے بھائی بارش لگی ہوئی ہے اگر شاید آپ کو کیمرے میں سہی چاہی نظر آ رہا ہے کہ نہیں لیکن بھائی آج بھی جو ہے بارش زورو شورو سے زورو شورو سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑی تھوڑی جو ہے رین وہ لگی ہوئی ہے سارا دن ہی لگی ریکی مجھے لگ رہا ہے تو گائز ابھی میں آپ لوگ کو جو ہے نا ایک چیز دکھانے والا ہوں وہ چیز آپ لوگ کو دیکھ کے کچھ ہی یاد آتی ہے تو مجھے ضرور بتانا اینڈ میں وہ بھی بتا دوں گا وہ کیا ہے یہ دیکھئے گائز تو یہ آلی گلی گائز کس کس کو یاد ہے مجھے ضرور بتانا یہ آلی گلی کس کس کو یاد ہے مجھے ضرور ضرور سے بتانا جن جن لوگوں نے صحیح گیس کیا ان کو میں کومنٹ میں ہاتھ دوں گا ویسے اگر گیس صحیح نہیں بھی کرتے ہیں میں ان کو بھی ہاتھ دے دیتا ہوں لیکن آج جو لوگ کریں گے نا صحیح والا گیس ان کو میں ان کو پر میں ریاکٹ کروں گا کچھ ان کے کومنٹ میں لکھ بھی دوں گا ساتھ میں تو گائز کولی سے جو ہے وہ مجھے چھٹی ہو چکی اور ابھی جو ہے نا وہ میں جا رہا ہوں گھر کی طرف اور گائز فون کی جہاں تک بات ہے اس کی آئی ڈلیوری آنی تھی لیکن میں نے ماما سے بات ہوئی ہے ماما کہتی ہے ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی بھی ڈلیوری شیلیوری نہیں آئی ہے ان کے پاس میں نے ماما کو بولا تھا مجھے میسیج کر دینا تو ماما نے بولا ابھی کوئی ڈلیوری نہیں آئی ہے جیسے ہی آئے گی میں آپ کو بتا دوں گی اور ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں گھر کی طرف ابھی آپ کو دیکھا ابھی اوال مونٹ ویسے بھی میں جو ہے نا گھر کی طرف جو ہے نا گائز وہ میں پہنچ چکا ہوں اور بس آپ کو بتا ہے ابھی یہاں سے سٹریٹ جانا ہے پھر آگے جا کے ایسے ہوئیں گے تو جو ہے نا ہمارا جو ہے وہ گھر آ جائے گا ہے ابھی چلتے ہیں گھر پہ اور دیکھتے ہیں کہ ڈلیوری کب تک آتی ہے جمعہ پڑھنے بھی جانا ہے سب سے پہلے جا کے نہاتے ہیں کپڑے شپڑے چینج کرتے ہیں اور جمعہ کی تیاری کرتے ہیں ابھی جو ہے میں نا نہا وہاں کے ریڈی ہو گیا ہوں اور ابھی میرے بال گیلے ہیں ان کو سکا رہا ہوں تھوڑا میں نے وہ اس سے کیا ہے کہ کہتے ہیں ایک آئل آتا ہے کہ وہ گیلے بالوں پر لگانا ہوتا ہے وہ میں نے لگا رہا ہے ابھی تھوڑی در بعد ان کو مسک ہوں گا تو یہ جو ہے نا سیٹ ہو جائیں گے اس لئے ابھی جو ہے نا اسے تھوڑے خراب لگ رہے ہیں باقی ابھی جو ہے میں کیا کہتے ہیں ریڈی ہو گئے انہا کے بس یہ بال ہی رہ گئے ہیں اور دوسری بات ابھی ایک گھنٹہ رہتا ہے بھئی ایک گھنٹہ پہلے ہی میں ریڈی ہو کے بیٹھ گیا ہوں کیونکہ لیٹ نہیں ہونا چاہتا ہوں میں نے میرے دوست کے ساتھ گھاڑی پہ جانا ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں وہاں پہ آ کے بیٹ کرتا ہے اور میں نے ہاتھ رہا جاؤں اس لئے جو ہے نا بھی میں بیٹ کرتا ہوں اس کا اور جب آئے گا سکتے ہیں تو گائز ابھی جو ہے میں نکل چکا ہوں نماز پڑھنے کے لیے میرا جو دوست ہے وہ کہہ رہا ہے جلدی سے وہ وہاں پہ ویٹ کرے گا اور میں نے بولا کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے پانچ میٹے میں آ رہا ہوں اور باری جو ہے الحمدللہ بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ رک گئی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے اگر نہ رکی ہوتی تو بھائی صرف گلے ہو کے جانا تھا مسجد تو گائز جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ پا رہے ہیں ابھی میں مسجد میں ہوں نماز پڑھی ہے تو گائز فائنلی جو ہے نا میں الحمدللہ جو مشمہ پڑھ گئے آگ چکا ہوں گا اور میں نے کھانا مانا بھی کھا لیا ہے اور جو پارسل ہے میرا جس میں میرا فون ہے وہ بھی جو ہے نا آ چکا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو گائز یہ رہا وہ پارسل جس کے اوپر جانا جس کے اندر میرا فون ہے دوسری طرف سے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ میں بہت گھر کا ایٹریس اور فون نمبر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو میں اس طرف سے دکھا رہا ہوں اس کو اگنور کیجئے گا یہ شاپر کے اندر ہے میرا پارسل اور ابھی اسے جو ہے نا جلدی سے ان بوکس کرتے ہیں اور آپ کو فائنلی ریویل کرتے ہیں کہ کون سا فون ہے گائز میں نے جو ہے نا یہاں پہ چارجر وارجر فون کا لاک رکھ دیا ہے یہ میرا پرانے فون کا چارجر ہے اور یہ بھی آئی فون ہے تو اس کو بھی لگے گا تو گائز میں نے اس کو جو ہے نا کھول دیا ہے شاپر کو اور شاپر کے اندر ایک ڈبا ہے اور اس ڈبے کے اندر اصلی ڈبا ہے ڈبے میں ڈبے والا سین ہو رہا ہے اور اس کو بھی جو ہےنا ہم لوگ جلدی سے کھولتا ہوں میں پھر میک کو دکھاتا ہوں اور گائز فائنلی فائنلی یہ ہے فون گائز آئی فون فیفٹین پرو میکس یہ ابھی میں آپ کو چیل پتانے لگا ہوں یہ مجھے بھی ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ آئی فون فیفٹین پرو میکس ورنہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا آئی سمسونگ کا مل رہا ہے ایپل کا مل رہا ہے کون سا فون پاپا نے آرڈر کر دیا تھا لیکن انہوں نے بتایا نہیں تھا کون سا فون ہے اس کے لئے سب سے پہلے جو ہےنا سب سے بڑا سا تھینکیو میرے پاپا کو کیونہ نے مجھے یہ فون لے کے دیا ہے لبیو گو گیا بھائی اور ابھی جو ہے اس کو جلدی سے کرتے ہیں ہم لوگ انبوکس پیچھے سبھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گائز یہاں پہ لکھا بھی ہوئے آئی فون فیفٹین پرو میکس ڈیزائنڈ ان ایپل سے جو دو سٹکر ہوتے ہیں ان کو میں نے اتار دیا ہے اور جلدی سے جانب اس کو ایسے کرتے ہیں اور یہ دیکھئے بھائی صاحب یار کتنا خوبصورت ہے یار ایک بھر پھر سے میرے پاپا کو بہت بہت تینکیو اور اسے جو ہےنا ہم لوگ نکال دیتے ہیں اور اسے جو ہے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں سائیڈ میں اور ابھی دیکھنا ہے اس کے اندر کیا ہے تو اس کے اندر تو بھائی جو سب سے پہلی چیز ملتی ہمیں وہ یہ ہے کیبل جس سے چارج ہوگا فون اور اس کے بعد یہ ہے ایپل کھلے فون یہ واپس ہے اور یہ ایک پین ملتی ہے ہم کو اور یہ سٹکر جو ایپل دیتا ہے یہ وہی سب کچھ ہے تو اس کو جو ہےنا جلدی سے میں دبے کو ہٹاتا ہوں اور اس فون کو لگتا ہے یہاں پہ اس فون سے جو ہےنا اس کو ہٹانے کی باری آتی ہے بھائی تاکہ سکرین ہم کو نظر آتے تو بھائی یہ جو ہےنا ہٹ چکا ہے اور ابھی جو ہےنا یہ فون کی جو ہے ایکچول سکرین ہم کو نظر آ رہی ہے بھائی اور یہ ہے بھائی ٹائٹینئیم کا بنا ہوا ہے آپ سب لوگ کو پتا ہے جو ہے آئی فون پیفٹین جو ہے وہ ٹائٹینئیم کا بنا تھا ملے ایپل نے بنایا تھا تب ہی بنا تھا ایسے تھوڑی بن گیا تھا اور ابھی جو ہے آج کے بعد جو بلوگ ہیں وہ آپ کو اس سے دیکھنے کو ملا کریں گے ابھی سب سے پہلے جو ہےنا اس سے ہون کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہون ہوتا ہے کہ نہیں افکورس ہوگا بیٹری ہوتی ہے اور یہ دیکھئے جو ہمارا آئی فون ہے وہ آن ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے اس والے فون سے آپ کو جائنا ولوگ دیکھنے کو ملا کریں گے ابھی جلدی سے اپنی پوری آئی ڈی اس میں جائنا وہ سیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ہیلو لکھ کے آ چکا ہے اور اس کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں انگلیش ہی کرنی ہے تو ابھی جو ہےنا اس کو جلدی سے سیٹ کرتا ہوں اور سیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میرا جو یہ والا نیا آئی فون ہے وہ سیٹ اپ ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے گائز کہ ان لوگوں نے ڈبوں میں بھی تھوڑا بہت چینج کیا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھئے یہ جو ہے نا تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے اور یہ تھوڑا اونچا ہے تو مجھے لگ رہا ہے سائز میں تو چلو ٹھیک ہی ہے لیکن یہ جو ہے مطلب تھوڑا بڑا ہے یہ جو ڈبا ہے نا یہ تھوڑا بڑا ہے ملپ آئی فون 15 کا ڈبا جو ہے وہ بڑا ہے آئی فون 14 کے مقابلے میں تو ہوں یہ چھوٹی سی تھی جو مجھے لگ آپ لوگ کو بتانی چاہیے تو گائز ابھی جو ہے میں چھت پہ آ چکا ہوں اور میں نے فون کو فل جو ہے نا ریڈی کر دیا فون ابھی بالکل صحیح ہے جو میں استعمال کر سکتا ہوں ابھی اس کو پورا ڈیٹا بیٹا میں نے ٹرانسر کیا بھائی اس لئے بہت زیادہ جو ہے نا دماغ خراب ہو گیا میرا لیکن ابھی فائنلی فون جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ پا رہے گا اس فون کو بھی میں نے چارج پہ لگایا ہے تو یہ دیکھیں بھائی فون فل جو ہے بھی ہمارا وہ چارج پہ لگا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا کام ڈن ہو چکا ہے اس کا اور میں بھی گائز اس والے بلوگ کو یہیں پینڈ کرتا ہوں میں آپ کو ملتا ہوں ایک اور برینڈ نیو بلوگ میں تیل دن اللہ حافظ